قدمے میں گرفتار نہ کیا جائے مکمل طور پر ایک فیصلہ تو نہیں آیا بہت سارے مقدمات ابھی بھی ہیں جس کے پر عمران خان جو ہیں وہ تحافظ چاہ رہے ہیں سو آج کا یہ فیصلہ کس نظر سے دیکھتے ہیں مزید امپیکٹ کیا ہوگا دیکھیں کچھ مقدمات میں تو عمران خان صاحب کو بخیدہ ایک مدت تک جو ہی ریلیف نے لگی مثلا جو نیاب کا مقدمہ تھا اس میں کہا گیا جو پرشا خانہ والا سوری کیس تھا اس میں کہا گیا جاکہ تا مجھے ترسانی اس کی جو پروسیڈنگ اس کو روپ لی جائے دوسرا جو ہے زمانت دے دیگی دوخ سے تک نیاب کے مقدمے میں جو مقدمہ ہے دو افتے بعد یہ مقدمہ دوبارہ شروع ہوگا اس وقتہ کہ ملان خان صاحب کے خلاف اس مقدمے میں کوئی کاروائی نہیں ہوگی کچھ کیسز میں ان کو دس دن کے لیے زمانت دلی ہے اور یہ جو آخر میں آئی ہے بعد کے سوار تک یعنی افتار افتار کو چھوڑ کے سوار کے صبح تک ان کو کسی اور مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے یعنی اس کا مطلب ہے کہ سوار کے بعد پھر جو مقدمے نامعلوم ہیں یا کوئی نیا مقدمہ ہو سکتا ہے تو ان میں گرفتار کیا جا سکتا ہے یہ بھی سپریم یہ بھی جو ہائی کوٹ کا معاملہ ہے اس کو بھی انٹرپکیشن کرنی پڑے گی کہ آگے کوئی نیا مقدمہ بن گیا اس کا مطلب ہے وہاں گرفتار کیا جا سکتا ہے جو کہ سوار کے صبح تک ان کو رلیجن نے لی ہے کچھ مقدمات میں کچھ مقدمات میں کو دس روز کی رلیجن لی ہے تو ایک investigation کی اور مقدمے بازی کی ایک نئی سریز شروع ہوگی آنے والے دنوں میں پتھار تو اس ورلیس ہے مران خان صاحب کے لیے فوری طور پر گرفتار اسے پچ گئے ہیں لیکن ظاہر اب ہر مقدمے میں ہر روز ان کو اور ان کے وکیلوں کو پیش ہونا پڑے گا ان کو جا کے وہ contest کرنا پڑے گا ہر مقدمے میں اگر وہ پیش نہیں ہوں گے تو ان کے وکیل جا کے استثناء مانگیں گے حاضری سے استثناء مانگیں گے وہ کہیں گے کہ وہ حاضری نہیں کسکتے اب اس سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ مران خان صاحب جب لاہور میں تھے تو وہ کہتے تھے ان کے وکیل تو ان کے طرح میں سوزش ہو گئی ہے طرح میں سوزن ہو گئی ہے وہ دو جگہ پر دو مقدمات میں ویلچیر پر پیش ہوئے اور دو روز پہلے جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا اس سب بھی ویلچیر میں آئی تھے لیکن جب وہ ویلچیر جب ان کی گرفتار کیا تو اچھے خاصے چلتے ہوئے گئے سپریم پورٹ میں گیا تو کل بھی اپنے قوم پر چلکے گئے اور آج بھی ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے بلچیر رفتاری سے وہ چل کر رہے ہیں سارے کوئی اطلاع ہی آئی ہم ترک کہ ان کی کوئی زوف ہو جائے کوئی زخم ہو جائے وہ چلے سے کاسر ہو اب یہ بہانہ بھی نہیں ہوگا یہ بھی ارگومنٹ نہیں ہوگا کہ مران خان صاحب جو ہے چیز نہیں ہے تو وہ خود پیش نہیں ہو سکتے تو آنے والے جنوبی مشکلات ایسی رہیں گی بڑا رلیف ملا ہے بلکہ ٹھیک ہے لیکن اب سات دن بعد دس دن بعد تین دن بعد جو ہے ان کے وقلہ کو نئی مقدم بازی کے لیے نئی اقادالتی کشم کش کے لیے تیار ہونا ہے اب یہ سب تو جو ہے وہ اندران خان صاحب کی طرح سے ہے اب جو دوسرا فریق ہے جو پولیس ہے جو پنجاب کی انظامیہ ہے جو حکومت وقت ہے جو فریق ہیں جن کے دفتر جلے ہیں جن کا گھر جل گیا ہے جو پڑے سٹرانگ ورڈڈ پڑے سیزن جاری کر چکے ہیں قومی سلامتی کے ادارے ان کے ترجمان جس طرح ہوا ہے وہ اس طرح 70 سالہ تاریخ میں نہیں ہوا اور جو لوگ ملوگس ہیں ان کے خلاف کاروائی ہوگی اب اس فریق کی طرف سے نہیں تو کوئی کاروائی ہوگی نا اس فریق کی طرف سے کوئی مقدمہ ہوگا ف آئی آئر ہوگی کوئی قانونی آپشن ہے اب یہ بسرکل نہیں ہوگا کہ کوئی کسی کے ذات غیر قانونی حرکت کرے جو بھی کچھ ہوگا قانونی ہوگا حکومت جو ہے وہ مختلف مقدمات میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا اب اندبارہ سے دولا دیتا ہوں کہ جو جو فورم ان کے پاس موجود ہوں گے دویجنل بینچ کا ہوگا فن کورٹ کا ہوگا لارجر بینچ کا کورٹ ہوگا نگرسانی کی پیلے ہوں گی یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کے برے میں اطلاع آ رہی ہے کہ جب تک مجھے تحریری ایڈر نہیں ملے گا میں مقدمہ کوٹ روم سے باہر میں نکلوں گا مطلب ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ جب اگر تحریری مقدمہ تحریری فیصلے گوہر باہر باہر نکل آئے تو جو آگے ایک آپشن ہے جو آگے فورس ہوگی وہ کہے گی کہ ہم پر کوئی تحریری فیصلہ نہیں پہنچا تو محافظ کر سکتے ہیں جنرلائیز بات کرنا ہوں میں اس لیے مشکلات در مشکلات جو ہے ابھی آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کے لیے لیکن طیر صاحب انٹرنفشن کے لیے محافظ لیکن ہم نے دیکھا کہ فواد چودری عدالت میں ہی تھے اور ان کو جو ہے وہ زمانت ملی ہوئی تھی عدالت کے فورات کو جو ہے وہ لائٹس بن کر دی گئی عدالت کی انہیں باہر آنا پڑا پھر گرفتاری کر لی گئی نہیں نہیں میرا خیال ہے آپ شاید پوری طرح اس کو ریل نہیں کیا جب آپ کرک کرنے میں جو فواد چودری سال جنب ان کو کسی مقدمے میں گرفتار نہیں کیا گیا وہ سپریم کورٹ میں پر سو پٹیشن داخل کرنے گئے تھے عمران خان صاحب کی خیمہ پر اور وہ پٹیشن داخل کرنے کے بعد سارے دن مہا رہے رات پہنے جارہ تک مہا رہے اور جب وہ آخر لوگوں نے کہا سپریم کورٹ کے حملے کہ آپ باہت تشریف لے جائیں جب یہ آلوں نے بتایا کہ باہت تشریف لے جب وہ باہر ہے تو ان کو سولہ ایمٹیو کسی افتار کیا گیا تھا ایمٹیو کے تیب پاکستان میں یہ بڑے دو تین سو سالہ پرانے بریٹک کے اور کی کورین ہیں جنہیں کہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر یعنی کوئی بھی پولیس اور کوئی بھی محکمہ جو الارڈر کو کنٹرول کرتا ہے اس کو وہ ایک مخصوص مدد کیلئے گفتار کر سکتا ہے تو خواہد صاحب کی زمانہ مذہوغ نہیں بلکہ ان کو ایمٹیو کابلین کے تحرک ہوتا ہے وہ گفتار کرتے ان کو اگرالے گل میں اچھا تارک جوہدی صاحب اس ٹائم پر صورتحال یہ ہے کہ عمران خان ابھی بھی موجود ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں اور بہت سے مقدمات جن کے حوالے سے بتایا پتہ بھی نہیں کہ کون کون سے ہیں نامعلوم مقدمات میں ان کی حفاظتی زمانت کے لیے درخواستیں جو ہیں ان پر سمات جاری ہے جاننا یہ چاہیں گے چودہ مئی کا فیصلہ وہیں کا وہیں ہے الیکشن کے حوالے سے اس دن کیا ہوتے دیکھ رہے ہیں پھر آپ لیکن چودہ تاریخ کو چودہ مئی کو یہ چودہ مئی کو پنجاب کے الیکشن کی مدد جو ہے ختم ہو جائے گی اور الیکشن آج بارہ تاریخ کے دو دن باقی ہیں تو یہ تو تیہ ہے کہ پنجاب میں الیکشن نہیں ہونے اب اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس میں نظر ثانی کی تخواہ دی ہوئی ہے اور نظر ثانی کی تخواہ جو ہے اس کو غالباً سوار یا منگل کو اس کی تاریخ لگ گئی ہے سوارت کے لیے یہ نکنی بینچ سنے گا پنجاب تاریخ کو غالباً سنے گا یا سولانگ سنے گا اس میں سامنے آ جائے گا جب یہ نکنی بینچ بیٹھے گا اور اس میں جو الیکشن کمیشن ہے وہ اپنی جواد بیان کرے گا کہ وہ کیوں الیکشن کرانے سے کاسر تھا سپیر پور کا جو بینچ ہے اس کے سامنے بھی آپشنز ہوں گی ان کو تو جو پیسے چاہیے تھے وہ بھی فرام نہیں کیے گئے پارلمنٹ کی قرارداد بھی سامنے آ گئی پارلمنٹ کا فیصلہ بھی سامنے آ گیا اور حکومت نے کہہ دیا کہ ہم پیسے دینے سے اس میں کاسر ہیں کہ پارلمنٹ میں قانون کے تحت آئین کے تحت جو عمران خان صاحب کے دور میں سوہزار انیس میں ایک ایکٹ پاس ہوا تھا جسے پبلک فنانسنگ ایکٹ کہا جاتا ہے جس کے تحت کوئی بھی ایمجنسی یا سپریمنٹری گرانٹ جو ہے وہ آپ نے پارلمنٹ آف پاکستان کی اپنی بکرانی ہے اچھا اس کے تحت پارلمنٹ پارلمنٹ ایک دفعہ تین دفعہ وہ اس سے رکھا اب وہ جب اس کو لے کے جائیں گے تو وہاں جاتے ان کو اپنا آرگومنٹ ہے اب فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے الہذا جو چونہ مہین والا فیصلہ ہے اس سے فیصلہ جو ہے وہ اب اگلے جنوں میں آئندہ آنے والے ہفتے میں آپ دیکھ سکیں گی کہ سپریم کورٹ اس میں کیا فیصلہ کرتی ہے سپریم کورٹ پیونٹیو ایکشن لیتی ہے سپریم کورٹ خاموش رہتی ہے خاموش نہیں رہتی یہ سپریم کورٹ کوئی ٹپینڈ کرتا ہے لیکن آنے والے ہفتے میں اس معاملے پہ بھی آپ کو خاصی کرمہ گئی میں لدر آئے گی بلکل طرح سب جو فواد چودری کہ ہم بات کرتے ہیں اس میں انہیں نکاتے ہیں کہ کل اسلامباد سے میری زمانت منظور ہوئی ہے میرے پاس زمانت کے آرڈر موجود ہیں لیکن انہیں ایم پیو کے تحت گرفتار کیا گیا بلکل ایسا ہی ہے سو آسمہ